ماشاءاللہ مستاز جامعہ یاقبہ نوریہ آپ سے متمیز ہوں کہ اپنی خطان سے سماعین کو محضوظ فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سییدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكلبهم باسط ذراعیه بالوسید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضوری سیدی حضرت قبلہ نجم العارفین دامت برکاتہم العالیہ وزہبِ سجادہ و جاناشین سلسلِ عالیہ یعقوبیہ مدد اللہ العالی خلفاءِ کرام علماءِ جانیہ یعقوبیہ نوریہ اور دور درست سے آئے ہوئے مہمانانِ کرام بزرگانِ ملت عزیزانِ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حول قوت سے آج ہم اس سالانہ چھٹمِ جشنِ فیضانِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم بزرگو اور دوستو ہم اس عنوان کو لے کر آج بیٹھے ہیں اس عنوان کے دو حصے ہیں ایک فیضان اور وہ فیضان جس ذاتِ والا سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہستیِ باصفات سرکارِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی حیاتِ طیبہ اور آپ کے ذاتِ والا صفات کا ایک حصہ ہے جس کا عنوان ہم نے اس جلسے کو دیا حقیقتِ غوثِ آزم مراتبِ غوثِ آزم کراماتِ غوثِ آزم یہ عنوان تو بڑے طویل ہے مختصر انداز میں ہم اولیاء کا فیضان اور اس میں بھی سرکارِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فیضان اور اس کا حال کیا ہے ہم اللہ کے حول و قوت سے سنیں گے کیونکہ آج کا دور انتہائی پرفتن اور پراشوب ہے ایک وہ اس فتنوں کا تسلسل اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ بہت سارے بہت سارے لوگوں کے ذہن ان کے دماغ ابھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فیضان بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ایک وہ جیرو ہمارے درمیان جو فیضان کو تو مانتے ہیں مگر آج تک حاصل نہیں کر سکے ان دو چیزوں کے تقابل کے لیے میں نے مختصر سی قرآنِ کریم کی آیاءِ کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ایک قرآنِ کریم میں صورت القحف جس کی بڑی فضیلت آئی ہے اس کی مکمل بھی آیت نہیں ایک چھوٹا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم میں ایک عجیب فلسفہ بیان کیا جس کے ظاہری مفہوم پر اگر غور کرتے جائیں گے تو یہ اللہ کے شان کے لیے برابر بھی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کتاب میں اپنے منشاہ والی کتاب میں اپنے مرضی والی کتاب میں ایک کتے کے اوساس کو اپنا مضمونِ کلام بنا رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُمْ ذِرَوَعِهِ بِلْوَسِيقِ اے لوگوں وہ لوگ جو ہمارے اولیاء ہیں جو ہمارے راستے میں نکل کر اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اپنا کاروبار چھوڑ دیا اپنے خاندان کو چھوڑ دیا اپنے افارب کو بھی چھوڑ دیا اپنے معاملات کو بھی چھوڑ دیا اپنے تمام پاللخات کو توڑ لیا اپنے تمام نسبتوں کو چھوڑ لیا فقط ہماری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کا حال تو بعد میں بیان کریں گے پہلے ان کے صحبت میں رہنے والا ان کے محافظت میں رہنے والا ایک کتے کی تعریف اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے لیے موضوع سخن خرار دے کر کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُنْ ان کا کتہ بڑا باہدب اس کے قیفیہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے پیروں کو پھیلا کر ان کی خدمت میں ان کی حفاظت کے لیے بیٹا ہوا ہے یہ جملہ مکمل ہمارے لیے موضوع سخن نہیں ہے اس میں سے بھی صرف وَقَلْبُهُنْ ہمارے لیے فیضانِ غوثِ عاظم اور فیضانِ اولیاء کو سمجھنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے صرف ایک جملہ ان کا کتہ جو قرآنِ کریم نے اس کے لیے تعبیر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصاف کو بیان کیوں کر رہا ہے قرآنِ کریم میں سے اس اوصاف کیوں بیان یہ کوئی خصہ کہانی تو نہیں ہے قرآنِ کریم کا ہر لنف اور ہر آیت ہر زبر یا زیر اپنے اندر بہت سارے بہرے بیکنا کو رکھتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کتے کی تعریف کر رہا ہے تو کیا اللہ کو تعریف کرنے کے لیے انبیاء نہ ملے علماء نہ ملے اولیاء نہیں ملے اتقیاء اسفیاء بڑے بڑے مرادب کے لوگ جو دنیا میں جنیلیوں قدر بڑے بڑے منصف پر فائز ہوئے انسانیت سے بڑھ کر اشرف المخلوقات کا تاج کس کو حاصل ہے انسان سے بڑھ کر افضلیت کا مقام حاصل کرنے والی مخلوق کون ہے انسان سے بڑھ کر اس روئے زمین پر پسنے والی اس آسمان کے سائے کو لے کر جینے والی کون سی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انسانیت سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا ان کی تعریف کے لیے اپنے کلام کو جہاں جگہ دیا ہے اولیاء اور علماء کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں جہاں جگہ دے رہا ہے اسی کلام کو جو کلام اولیاء کے تذکیرے سے مملو ہے جو کلام اولیاء کے تذکیرے سے بھرا ہوا ہے جو کلام اللہ والوں کے تذکیرے اور یاد داشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب اللہ بریس کر دیا اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیامت تک کے لیے آنے والی انسانیتوں لنکار کا ایک خاموش پیغام دے رہا ہے ایک صدا دے رہا ہے کہ ہی لوگوں اس کتے سے سبق حاصل کرو اگر انسان سبق حاصل کرنے کے لیے سبق لینے کے لیے تمہیں کافی نہ ہو اس کتے کی تاریخ اٹھاؤ جس کو میں نے اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے وہ جو ہمارے اولیاء کی خدمت میں آ کر ہمارے اولیاء کی سندت میں آ کر ہمارے اولیاء کے معیت میں آ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ دے رہا ہے آخائے دو جہاں مجدہ سنا رہے ہیں خیامت کا عالم بڑا عجیب سما ہوں گا بہت عید قیفیات ہور نہ کیا ہوگی ایسے منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس میدان محجر میں جنتیوں کے فرز کو اٹھائے گا جنتیوں کو جنت میں داخلے کے لیے بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اصحابِ قحص کو جب بلائے گا وہ جو سات یا آٹھ چھوگرے نوجوان کے جو اللہ کی راہ میں نکل گئے بس نکل گئے ان کو بلائے گا آخائے وہ جہاں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کے ساتھ ان کے کتوں کو بھی ان کے کتے کو بھی بلائے گا جو ان کی سنگت میں تھا اور کہے گا کہ اے کتے تیری فطرت اور تخلیق تو جنت میں جانے کو اجازت نہیں لے دی میں نے تجھے جنت میں جانے کے لیے پیانہ نہیں کیا ساری مخلوق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سور پھونکنے کا حکم دے گا ساری مخلوق اٹھے گی سارے لوگ زمین میں مٹی کے برابر ہو جائیں گے جانور سارے مٹی ہو جائیں گے ساری مخلوق سوائے ایک انسان بچ جائے گا کافر کہیں گے یا لیتنی کنت دورابا کاش ہم بھی جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتے اس ایک کتے کو کہے گا کہ تول نہ مٹی ہو آج تو مٹی نہیں ہوگا جنت میں جا رہے ہیں میں تجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے لے تیاب میرے اولیاء بھی جنت میں جائیں گے تو بھی جائے گا یہ خاموش پیغام قرآن کا ہے کہ ایک کتہ ہو کر اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کے صحبت میں اور وہ اولیاء بھی بنی اسرائیل کے ہو بنی اسرائیل کے اولیاء سرکار سے پہلے نبیوں نے ان کی امتوں میں اللہ نے ولایت کے منصف نہیں رکھا صدیقیت کا منصف نہ رکھا کسی کو صالحیت کا اور بعض حضرات صوفیہ میں لکھا ہے کہ شہادت عزمہ کا بھی مقام نہیں رکھا کوئی اتنا مقام پر پہنچے والا نہیں ہے ورایت آخائد جہاں کے امت کے لیے عظیم طوفہ اور نعمت عزمہ ہے اس امت کے اولیاء اس امت کے متقی اور پریزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھا ہے جہاں وہ لوگ جن کو ابھی اولیاء کا بازات کا ورایت کا مقام نصیب نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے نکل گئے اللہ کی مرضی کے لیے نکل گئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار کر نکل گئے ان کے ساتھ رہنے والا امت بھی بنی اسرائیل کی سنگت اختیار کرنے والا بھی انسان نہیں کتہ ہے اس کی سنگت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خانون اور قدرت اور سنت کو بالا ہے تاکھ رکھ چکا ہے اس کی سنت نہیں ہے کہ جانور کو کتے کو جنت میں بھیجے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے مقام کا لحاظ کرتا ہے یہ اس کی سنت ہے ان کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سنگت میں رہنے والے کو بھی کتہ تو نہیں جائے گا اس کو انسانی روح دے کر اللہ جنت میں داخل کرے گا محترم بزرگو اور دوستو یہ ایک روح اس عنوان کا ہے وقلب ہوں کا کتہ جو صحبت میں بیٹ گیا تھا اس میں سارے وہ لوگ آگئے جو اولیاء کو ماننے اور ان سے اخذ فیض فیضان لینے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سارے یہاں داخل ہے دوسری بات اب یہ کتہ اس کو اتنا بڑا مقام صرف صحبت میں ملا تھا صرف صحبت سے ملا تھا احادی سے کریم بتاتی ہے کہ اس کو صرف صحبت سے نہیں ملا محض صحبت اولیاء میں آنے سے اس کو نہیں ملا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اولیاء کے فیضان کو مانتے تو ہے مگر کبھی لینے کے لیے تیار نہیں کبھی لینا نصیب نہیں کبھی ان کے جودیوں کے خواب کو اپنے اوپر ملیں کی توفیق نہیں مانتے تو ہے کہ یہ مقدس ہے مانتے تو ہے کہ غوث آدم برحق ہے مانتے تو ہے کہ غوث آدم تمام اولیاء کے سردار ہے ان کے قرامات ان کے کمالاتی کوئی حد نہیں ہے مگر کون ہے جو غوث آدم کے فیضان کو لینے کے لیے تیار ہو کون ہے جس کے اندر قرامات غوث آدم سے منشائے غوث آدم کو اٹھا کر اٹھا کر اپنے زندگیوں میں باغ و بہار پیدا کرے یہ کتہ جو صرف صحبت اولیاء اور اصحاب قحف کے صحبت سے کامیاب نہیں ہوا جب یہ لوگ غار کی طرف نکر رہے تھے کتہ ان کے ساتھ ہو گیا انہوں نے پلت کر پوچھا کہ کتے تُو ہمارے ساتھ کیوں آ رہا ہے کہا کہ میں آوں گا تو کیا ہوا ہوگا تو لوگ انہوں نے کہا کہ تُو آئے گا تو تیری اندر ایک فطرت ہے ایک نامناسب بری فطرت ہے تُو بھوگتا ہے تیری اندری تیری اندری عادت یہ خسلت یہ فطرت ہے جس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے جس کی وجہ سے ہماری حفاظت ختم ہو جائے گی تو کتے نے کہا کیا میں ہی فطرت اگر چھوڑ دوں تو تم اپنی صحبت دوگے کہا کہ کتہ تُو فطرت چھوڑ سکتا ہے کہا کہ ایک فطرت تو کیا اولیاء کی صحبت میں جائے ہزاروں خسلتیں اور فطرتیں چھوڑنے کے لئے تیار ہوں کتے نے فطرت کو چھوڑ دیا صحبت اولیاء میں آ کر اپنی خسلت اپنی عادت اپنی بری صفت اور فطرت کو چھوڑ دیا کتہ جس کی افتدہ اور انتہا جس کی پہچان بھوک نہ ہے اس نے اپنی فطرت اپنے تعالف پارے فطرت کو چھوڑ کر صحبت دیا یا کوئی احتیار کیا تو قرآن کیم کہہ رہا ہے چودہ سو سال آر بار بیار کہہ رہا ہے جہاں جہاں اللہ نے سادے کحف کا نام لیا ان کا بھی اس کا بھی نام لے رہا ہے جہاں ان کی گنتی آئی ان کی گنتی آئی قرآن کریم نے اس بات کو یہاں واضح کر دیا اولیاء کے سہدت میں رہنے والا ان کے ارشادات پر زندگی بسر کرنے والے کو اللہ سبارک و تعالی اپنے سنب کا اعلان کر رہا ہے کہ ایسے آدمی کو ہم اولیاء سے جرام کریں گے جہاں جہاں وہ رہیں گے وہاں ان کا کتا ہفہ دو رہے گا ان کے صحبت میں رہنے والے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر عطا کرتے ہیں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس کو فائز کرتے ہیں یہ اللہ کی غیرت ہے فیضانِ غوثِ آدم فیضان کا مطلب کیا ہے فیضان کا مطلب دنیا بھی ترخی نہیں ہے آج بھی فیضان اولیاء کا جاری ہے بخاری شریف مسلم شریف ابو دعوت ترمیجیز نسائی ابن مارجہ چھے کے چھے کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ذاکرین کی فضیلت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کے وہ ولی رہیں گے جب ان کی محفل ذکر کے لیے اللہ کے یاد کے لیے سجی رہے گی یہ محفل میں فرشتے عزبادر ہوں گے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے یا کے آئے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو کہا کہ مولا ہم تیرے بندوں کو تیرے یاد میں چھوڑ کر آ رہے ہیں تیرے بندوں کو تیرے یاد میں چھوڑ کر آ رہے ہیں اللہ کہے گا کہ اے فرشتہ تم گواہ رہو میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں میں تمہیں گواہ رہے کر مفت کی محفرت کرتا ہوں جب ایک فرشتہ آؤٹر کہے گا کہ ایک شخص اس راستے سے گزر رہا تھا یہ حدیث میں یہ ذکر کی فضیلت میں نہیں بیان کر رہا ہوں یہ ذکر کی فضیلت کی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذیبت جو علیہ کے صحبت اور ان کے راستے سے ان کے ہوا وہ ہوا جو ان کو لگ کر گزرتی ہے اس ہوا سے اس ہوا کا گزر ان پر بھی اگر ہو جائے تو یہ بھی بخشا جاتا ہے سرکار دعا رہا فرماتے ہیں اللہ کہے گا کہیں فرشتے وہ ایک فرشتہ کہے گا کہ ایک شخص تھا جو وہاں سے راستے سے گزر رہا تھا وہ اس نے دیکھا کہ اس محفل میں کیا ہو رہا ہے اس محفل میں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ کی یاد کیلئے نہیں آیا تھا اس کو معلوم بھی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اللہ کہے گا کہیں فرشتوں گوا رہو اب ان زاکیروں کو صرف بخشا تھا اب ان زاکیروں کو میں نے ان کے گناہوں کو جس طرح سے دھو دیا اسی طرح اس بندے کو جو زاکیر نہیں زاکیروں کو دیکھ کر گیا تھا بغیر ارادے کے دیکھ کر گیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا ہوں یہ کیا ہے یہ فیضان اولیاء ہے فیضان اولیاء کا یہ ادنا حصہ ہے جو ان کے راستے سے ان کے مقام سے گزر جائے تو وہ باکمال ہو جاتا ہے محترم بزرگو دوستو آج ہماری قوم میں بے شمار معالتیں آ چکے ہیں آج ہمارے اندر بے شمار خرابی آ گئے ہیں آج قوم تباہ و برباد اس لیے ہے صرف اس لیے ہے ہم نے اپنے رہبر کا صحیح انتخاب نہیں کیا غوث آدم ہمارے بڑے پیر ہیں غوث آدم کا فیضان برحق ہے اس فیضان کو ہم ڈائریک لے نہیں سکتے اس کو لینے کے لیے کوئی واسطہ کوئی ایسا رہبر ہم نے آج تلاش نہیں کیا ہم نے جبھی بھی جب کبھی بھی ہم نے محفیر جمعائی جلسے کیے ہم نے ایسے مخریروں کو بلایا ہائے میرے تو میری قوم افسوس یا لئی دا قومین یا عالمون کاش ہماری قوم جانتی ہم نے ایسے مخریروں کے لیے دعوت دیا تخریر ہو گئی نہ ہم ان سے کوئی نصیحت لے سکے ہزاروں کا پیسہ خرچہ ہمارا ہو چکا ہے کیا صرف اس بیٹھنے کے لیے رات گزارنے کے لیے ہے یہاں سے زندگیہ نہ بدلی تو پھر یہ دلسہ کس کام کا ہے یہ سارے احتمامات انتظامات اس کام کے ہے کبھی بھی یہ یاد رکھیں جس کالر کا ہم انتخاب کرے نصیحت کے لیے جس مخریر کو ہم دعوت دے کم اس کے زندگی میں ہم یہ کو دیکھ دے کہ اس سے کوئی شخص اصلاح پایا ہے کبھی اس کے صحبت میں رہ کر کسی نے زندگی بدلی ہے اس کے دل کی مدعبن کبھی زندگی میں بدلی ہے اس کسی کا قلب اس کے صحبت میں رہ کر ذاکیر بنا ہے ایک داکٹر کے لیے جب ہم انتخاب کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں اپنی اس بودار جسم کے علاج کے لیے کتنے لیتے ہواں کو اٹھا کر کھا دیا اگر معلوم ہو جائے کہ کئی کو اس نے لیتا دیا ہے کیا اس داکٹر کے پاس جائیں گے جس جسمان اس جسم کے لیے جو اس دنیا سے پلکتے ہی یہ تباہ ہو جائے گا یہ جسم خاک آلود خاک مل جائے گا اس جسم کے علاج کے لیے ہم نے دواخانوں کو تلاش کیا ہم نے طبیبوں کو تلاش کیا ماہر سے ماہر داکٹروں کا انتخاب کیا مگر روح کی علاج جو آج مردہ پڑی ہوئی ہے قلب کے علاج اور اس کے پاکیز کی کے لیے جو قلب سو چکا ہے غافر ہو چکا ہے مردہ ہو چکا ہے اس قلب کی ہدایت کے لیے اس قلب میں روشنی کے لیے اس قلب میں اللہ کی یاد اور جناہ اور اسلام کے لیے ہم نے آج تک کسی ایسے مقرب کسی ایسے اصلاح کرنے والے کا انتخاب نہیں کیا تخریر دیکھیں اچھا زبردست تخریر ہے ایک کے بعد ایک الفاظ کا بوچھار ہے انتخاب کر لیا وہ ہمارے ذہن پر خوش کر کے رخصت ہو گیا ہمارے دلوں کو کون خوش کرے گا کون ہے وہ رہبر جو ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد کے روشنی کو تازہ کرے ہمارے دلوں کو مطمئن بنائے آج دور ختم ہو چکا ہے آج وہ لوگ زمین میں گلتی کے ذرات کی طرح ہے جس طرح آسمان کو صورت کو دیکھنے کے لیے ہم سر اڑھاتے ہیں تو ایک ملتا ہے آج وہی اسی طرح اور یا اللہ ہے مگر آسمان پر جس طرح سورج جس طرح چاند ہے اس طرح انقا ہو چکے ہیں وہ سے آدم فرماتے ہیں لوگو بہت سارے سورج ولایت کے طلوع ہو چکے ہیں غروب ہوتے رہیں گے میرا سورج میرا فائضانی ولایت قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا آج دھونے کی ضرورت ہے ان لوگوں کی تلاش کی ضرورت ہے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں دھوند چراغے روح زیبہ لے کر آج چراغ لے کر ہمارے دلوں کے اصلاح کرنے والوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اقبال نے اسی بات کو روپر کہا ہے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں دھوند چراغے روح زیبہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل اپنے فضل کامل اور فہم کامل سے نوازے اور اس کی اولیاء کے صحبت میں رہ کر فیضیہ بھونے کی توفیق خطہ فرمائے وما لینا ایر البلاو اب انشاءاللہ اس جلسے کے دوسرے اور مایاناز مقرد حضرت مولانا حافظ و قاری محمد جاوید احمد المعروف بود علی شاہ صاحب جاکوی چشتی القادری شیخ الجامعہ جامعہ یاقوب آنوریہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے ہم ان کے نورانی خطاب سے مارمان بسم اللہ